بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچے گیمے کے شامی کباب ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی طریقے سے ریسپی ہے جو ہماری نانی اماں دادی اماں لوگ بناتے تھے ان کی بلکل سمپل طریقے سے بتاؤں گی جن کے پاس چوپر نہیں ہے وہ بھی یہ شامی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں شامل کریں گے ہم اس میں لیسن، ادھرک، ہری مرچے اور ڈرائے سپائسز میں جو یوز کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سابوت دھنیاں یوز کریں گے ہم 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ یا سابوت لال مرچ 1 ٹی سپون پیسا ہوا گرام مسالہ لیں گے 1 ٹی سپون پیسی ہوئی کالے مرچ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نمکہ شامل کر دیں گے ہرا دھنیاں شامل کریں گے کٹنگ کر کے دو بڑے سائز کے پیاز کٹنگ کر کے وہ شامل کر دیں گے اب باری ہے اس کو پیسنے کی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو کوئی بات بات گھر پہ مسالہ پیسنے والی جو کنڈی ہوتی ہے پتھر کی اس طرح کے ہر کسی کے پاس ہی ہوتی ہے لکڑی کی پتھر کی اس میں آپ پیما ڈالیے اور باری کر لیجئے تمام سپائسز بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس کے اندر اور یہ بہت ہی مزے کے شامل بنتے ہیں تمام کیمیکوں ہم اسی طرح باری کر لیں گے تمام سپائسز اس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں گے یہ دیکھئے ویورز ہم اس میں کوئی قریب کوئی انڈا شامل نہیں کریں گے ماشاءاللہ یہ ایسے ہی اتنے اچھے بائنڈ ہو گئے تھے بہت ملائم تو ہم نے شامل اس کے تیار کر لیے ہیں اور ہم نے مزے کی بات ایک ساتھ ہی دوہ ہم نے بھر دیا تھا اور ماشاءاللہ سے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے تھے بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوئے تھے اور اس دفعہ کا ذائقہ باقی تمام دفعہ کے بنانے سے بہت ہٹکے تھا ضرور بنائیے گا یہ بہت مزے کے شامل تیار ہوتے ہیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں اب ہم سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اور ان کا تمام پانی ایسے ہی ڈرائے کر لیں گے اور اگر ان میں تھوڑا بہت ہمیں لگا کے پانی ہے ہم ان کو بلکہ پریس بھی کریں گے دے کے پھر بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ میں ان کو پریس کر کے دکھاتی ہوں آپ کے سامنے ابھی ان کو میں ذرا سائیڈ پلٹ ہوں اور میں ان کو پریس کروں گی کسی بھی میشر سے جس سے آپ لوگ آلو بارہ میش کرتے ہیں وہ ایک میشر لے لیں گے اور میں ان سب کو پریس کروں گی تاکہ جو ایکسٹر پانی ہے وہ تمام پانی اس میں جذب ہو جائے اور ہمارے کباب بلکل بھی کچھے نہ رہیں مزے کے کباب تیار ہو جائیں یہ دیکھیں ویورس اس ٹائم پہ آکے جب سائیڈیں دونوں سائیڈوں سے سیکھ جائیں تو ہم میشر کی مدد سے یا کوئی اور آپ کے پاس پریس کرنے کی کوئی اور چیز ہے تو اس سے آپ پریس کریں تاکہ اس کے اندر کوئی پانی نہ رہے بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں یہ اس ٹائم پہ دیکھیں تو اس طرح کی سے لازمی بنائے گا اگر ایک چیز نہیں ہے تو اسکینیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کا آلٹرنیٹ ٹون لیتے ہیں کہ اس کی جگہ ہم کچھ اور چیز یوز کر کے اپنا کام پورا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورس ہمارے مزے دار کباب تیار ہو چکے ہیں ساتھ میں ہم نے سیلٹ بنایا تھا اور اس کو ہم نے سرف کیا تھا دہی کے رائتے اور کیچپ کے ساتھ تو ویورس ضرور بنائے گا یہ ریسپی اور کمیرس باکس میں مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو ہماری آج کی یہ سمپل طریقے سے بنے ہوئے کچھ کیمے کے شامی ہماری نانی دادی کی جو ریسپی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا دیر سارا خیال اور دعاوں میں اپنی بہن کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کیونکہ آپ کی دعاوں کی ہے مجھے بہت زیادہ ضرورت تو ویڈیو پسند آئے تو لائٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ملکل نہیں بھولئے گا اجازت دیجئے اپنا اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کا خیال رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ